ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم فلم گوگا شیر انیس سو اناسی میں ریلیز ہوئی اس فلم کی کاسٹ میں سلطان ریعی آسیا اقبال حسن افضال احمد ہدایات یونس ملک یہ وہ یونس ملک ہیں جنہوں نے شورہ فاق فلم مولا جڈ بنائی ناصر عدیب نے اس فلم کو لکھا فلم ساز بیگم آہد ملک ہیں یہ فلم اٹھارہ مئی انیس سو ناسی میں ریلیز ہوئی اور بعض آفز پر سپر اٹ رہی اس فلم میں سلطان ریعی نے گوگا شیر کا کردار ادا کیا آسیا نے اس فلم میں شہزادی کا رول کیا سلطان ریعی اور آسیا نے اس فلم میں بہت جاندار ایکٹنگ کا مظہرہ کیا اس فلم کی کہانی بہت جاندار ہے مصنف ناصر عدیب کے اکلم سے تخلیق کیا ہوا شاکار دیکھنے کے قابل ہے میں نے اس فلم کو کافی تلاش کیا لیکن یہ فلم مجھے نہ تو یوٹیوپر ملی اور نہ ہی کسی اور رگا اس فلم کی کہانی کا موضوع غیرت ہے ناظرین اس فلم کی کہانی کا موضوع غیرت کے نام پر قتل ہے مو بولی بین کے قتل سے شروع انے والی یہ فلم ہر لمحے کے بعد ایک نیا تاثر چھوڑتی ہے اس فلم کی خاص بات اس فلم میں ایک کار کا کام بھی اکس بند کیا گیا ہے یہ کار افضال احمد کے عشق میں مرتلا ہو کر اس کا پیچھا کرتی ہے اور بقیدہ افضال احمد کا نام لے کر پکارتی ہے اس فلم میں افضال احمد کا نام گلزوان ہوتا ہے اس فلم کا جو تو ساری میزک سارے گانے بہت اچھے ہیں لیکن نوجان کا گانا اج گوگے شیر نے آنا کھلاک گرانگی اپنے وقت کا مشہور گانا تھا ناظرین اگر آپ سلطانہ کی کوئی جاندار اور شاندار فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فلم گوگا شیر کو دیکھیں یہ فلم روٹین سے ہٹ کے بنائی گئی ہے اس کی کاسٹ اس کا میزک اس کی کہانی سب لا جواب ہیں اور میں آپ سے یہ رکست کرتا ہوں کہ ایک بار اگر آپ نے اچھی فلم دیکھنی ہے تو فلم گوگا شیر کو دیکھیں اس میں ہر ایکٹر نے اپنے اپنے احساب سے بہت اچھا کام کیا ہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیر کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید سلطان رہی صاحب کے احبارے میں میں معلومات آپ کو دیتا رہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سلطان رہی صاحب کے احبارے میں